How to create bootable pen drive in Ubuntu operating system آج کی اس ویڈیو میں ہم Ubuntu operating system کی ایک bootable pen drive create کرنے کا طریقہ سکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرور پڑتی ہے ایک ہے Ubuntu operating system کی ISO image file دوسرے نمبر پر وہ software جس کے ذریعے ہم bootable pen drive create کریں گے اور تھرڈ نمبر پر منیمم آپ کے پاس 8GB کی USB flash drive ہونے چاہیے تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے ہم bootable pen drive بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کیسے ہم Ubuntu کی ISO image file کو download کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک web browser open کریں وہاں پر آپ نے Ubuntu download ساچ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے Ubuntu کی official website آپ نے وہ open کرنی ہے وہ open کرنے کے بعد تھوڑا scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ کو download 22.04.4 کا ایک بٹا در آئے گا آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اور Ubuntu کی ISO image file کو اپنے computer میں download کرنا ہے میں نے پہلے سے اس کو download کر رکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے already ISO image file down کی ہوئی ہے اب ہم وہ software down کر لیتے ہیں جس کے ذریعے ہم نے bootable pen drive بنائیں گے آپ نے Rufus search کرنا ہے اس کے بعد Rufus.ie اس کی official website ہوگی آپ نے اسے open کرنا ہے تھوڑا سا scroll down کریں گے تو یہاں پر download کا option نظر آئے گا اس کے بعد Rufus 4.4 برکل کر کے آپ نے اسے بھی download کرنا ہے تقریباً 1MB کی file ہے جو آپ نے download کرنی ہے اس کے بعد آپ اسے اپنے computer میں open کر لیں تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے open ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ USB flash drive اپنے computer میں insert کریں جیسے کہ میں یہاں پر USB flash drive کو اپنے computer میں لگا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس flash drive کو اپنے format کرنا ہے بہت آسان طریق ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فارم کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے this PC کو close کر دینا ہے دوبارہ وہاں پر آئیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8GB کی USB flash drive یہاں پر show ہوگی ہے اب آپ نے یہاں پر جو select کا button ہے select button پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد Ubuntu کی ISO image file جو ہے وہ select کرنے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد یہاں پر MBR اور GPT کے option ہے آپ نے check کر لینا ہے کہ آپ کی جو drive ہے وہ کس type کی ہے disk management میں جانا ہے اس کے بعد یہاں پر disk zero پر right click کرنا ہے properties میں جائیں گے volume میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی disk کیسی ہے جیسے کہ میری GPT ہے تو آپ نے یہاں سے GPT یا MBR جو بھی ہوگی وہ select کرنی ہے باقی setting ویسے کی ویسے ہی رہنے دیں اس کے بعد یہاں پر start کے button ہے آپ نے start button click کرنا ہے right in ISO image mood recommended پر ہی رکھنے رہنے دیں اس کے بعد ok کریں اس کے بعد again ok کریں تو یہاں پر آپ کی bootable pen drive بننا شروع ہو جائے گی تقریباً یہاں پر آپ کے 15 سے 20 منٹ لگیں گے تو آپ کی use bootable pen drive یہاں پر create ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے آپ نے close button click کرنا ہے اب ہم جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ bootable pen drive create ہوئی ہے یا نہیں آپ this pc میں جائیں وہ یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں کہ میرے پاس جو bootable pen drive ہے وہ successfully create ہو چکی ہے اب آپ اسے اپنے کمپوٹر میں لگا کر Ubuntu operating system کو install کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے Ubuntu operating system کی ایک bootable pen drive create کر سکتے ہیں thanks for watching this video